دوستو نمسکار جہن آج ہم اکپور کریں گے ٹاشی گنگ گاؤں کو ہیمان چل کے صدور چار ہزار میٹر کی اچائیت پر بسا ہوا بہت خوبصورت گاں ہیں جو کی زلہ کی نور میں پڑتا ہے کی نور مکھیالے سے لگ بگ سو کلومیٹر دور پوپ منڈل سے چالیس کلومیٹر دور اور اب ہم پہنچ رہے ہیں خواب نامت جگہ میں جہاں سنگم ہے سپیٹی اور سکتو ندی کا دونوں ردیوں کے سنگم کے وجہ سے سنگم جگہ بھی کہتے ہیں خواب سنگم کا نام سے جانا جاتا ہے یہ جو رائٹ سائٹ کو ہے راستہ یہ ٹاشی گنگ کی اور جائے گا اور جو سیدھا ہے پول ہوتے اور ناکو کو یہ جو مرسائیکل والے ہیں یہاں سے ہم اوپر کی طرف جائیں گے اس کا اچھے روڑ میں اور یہ مندر کا ریفرنس دیا ہے وہاں مندر بھی جائیں گے درشن کرنے یہ ہے یہ راستہ کچھا راستہ ہے ٹاشکنگ کے لیے یہ آ رہی ہے ستھل ندی شپ کلا ہوتے ہوئے اور سامنے ہیں لیفٹ کا اپس پیٹی ندی ان دونوں ندیوں کے ملنے کے گارانتے سے خواب سنگم کا جاتا ہے ہم جو ہے خواب سے رائٹ لیتے ہوئے ٹاشکنگ کی اور چل پڑے ہیں یہ سارا راستہ خواب سے ٹاشکنگ تک لگ بگ پندرہ دیس کلومیٹر کا کچھا ہے آپ جب بھی آئیں سنبھل کر آئیں اور بلکل آرام سے گاری چلائیں زلد بازی نہ کریں روڑ سنگل ہے اور پاس دینے میں بھی کافی دکت ہے اس لیے آپ بلکل آرام سے گاری چلائیں ستھل ندی کے کنارے کنارے سے یہ کچھا روڑ بنا ہے ابھی شاید تین چار سال ہی ہوئے اس کو بن کے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں پول کے لگ بگ قریب وہ نیچے لیپ سائیڈ کو ایک بھالا سا پول آئے گا جسے کروس کر کے ہم اس دو تری اور کو ٹاشکنگ کی طرف جائیں گے سامنے جو اوپر پروت تک رہے ہیں ان کے قریب قریب ہمیں پہنچنا ہے تھوڑی سی ہریالی نظر آ رہی ہے وہاں پر وہ ٹاشکنگ آہا ہے کونگ پیو سے لگ بگ اسی نبے یا سو کلومیٹر کے قریب ہوگا آپ ہو سکے تو اپنے گاڑی میں ہی آئیں بسوں کا یہاں مجھے آئیڈیا نہیں کی آتی ہے یعنی یہ آیا جی پول اور اس پول کو کروس کریں گے ہم اور سامنے سے ستو ندی خواب کی اور جاتی ہوئی سندر پول یہاں پر جو ہے کافی زیادہ سمدرزل سے ہائٹ ہے اسی وجہ سے یہاں ویسیٹیشن آپ کو ناماتر کے ملے گی کہیں تھوڑی بہت جھاڑیاں ملے گی ہریالی وہ بہت ہی کم ہے جب آپ آئیں تو پانی بھی ساتھ لے کے آئیں اس سورہ میں پانی کہیں ملا نہیں راستے میں ادھر تھوڑے سے پیر دکھ گئے اور یہ ہم ابھی یہاں رکے ہیں جی یہاں سے نظر کانن لینے کے لیے سامنے کو کھاپ کھاپ کا پول بھی دکھ رہا ہے تھوڑا سا سامنے اور یہ اس طرح کے پہاڑی ایریا اب میں یہاں تھوڑا سا مستی کرتا ہوں جی مجھے یہاں ایک ہی پیر دکھائی دیا اس لیے میں اس پیر کے ساتھ اپنا پوٹو کرنا چاہتا ہوں اور یہاں کافی جو ہے ٹف جگہ ہے آپ یہاں اگر جائیں گے تو سنبھل کر جائیے گا کیونکہ یہاں سے نیچے سیدھا ستلج ہے اور یہ بڑی چٹان ہے آپ بلکل سمر کر جائیں اور آنند بین اور اب ہم پہنچ چکے ہیں ٹافی ہائٹ پر سامنے کو جو ہے آئی ٹی پی والے رہتے ہیں بھارت زبت سیما پولیس کی بٹالین یا کمپنی ہوگی مطلب ہمارے سینک ہیں اور یہ ہے شپ کلہ کا ایریا رائٹ سائٹ کو اور ادھر سامنے سوڑی سی حریہ لے یہاں آئی ٹی پی رہتی ہے یہاں ہمیں ایک بھائی صاحب ملے انہوں نے ہی ہمیں بتایا نیچ صاحب نے کیونکہ ہمیں پہلی بار یہاں آ رہا ہوں مجھے کچھ بھی یہاں کا آئیڈیا نہیں ہے انہوں نے ہی کہا ہے کہ ابھی یہاں سے جو ہے کم سے کم پندرہ بیس کینچیاں جو ہے سڑکیاں تبھی ہم تاشیگنگ پہنچیں گے وہ ہے جی شپ کلہ ایریا اس سے آگے جو ہے چائنہ ہے اور اس طرف سے شاید جانے کا راستہ نہیں ہوگا کہیں بھی وہ دوسری طرف سے نم گیا ہوتے ہوئے یہ دیکھیا کتنے سندر نظارے ہیں اونچی اونچی پہاڑیاں اور یہ ہے سیما یہ ہم پہنچ کے ہیں جی تاشیگنگ کے قریب یہ تھوڑی سی ہریالی دکھائی دے رہی ہے یہی یہ تاشیگنگ گاؤں ہیں جہاں شاید سو ٹیٹھ سو کے قریب آبادی نہیں ہوگی اتنے کے قریب بھی ہے ہمارے ساتھ جو ہے نگزہ بیٹھیں وہ اپتہ رہے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی ہریالی دکھنے لگ گئی ہے اور یہ تھے نگزہ بیٹھ جو ہمیں راستے میں ملے اور انہوں نے ہمیں کھمانی بھی دی بہت ہی میٹھے کھمانی تھی اور یہ دوسری جگہ سے یہاں گھر لا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ گاڑی میں آئے آلانکہ نگزہ بیٹھیں منا کر رہے تھے پھر بھی میں نے انہیں جبرزستی اپنے گاڑی میں بٹھایا اور اب یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بھی چائے پی کر جائیے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مندیر میں درشت کریں یہاں سے اور تین ایک کینچی اوپر کی اور اور نگزہ بیٹھیں اگر آگئے ہیں یہ ہمیں نیک جی بتا رہے ہیں وہ مندیر کے بارے میں اب ہم اوپر پہنچ چکے ہیں جی مندیر کے راستے میں وہاں پر جو ہے دس بیس میٹر کے پہلے جو ہے روڈ بلوک تھا اس لیے ہم نے گاری سائیڈ میں لگا دی ہے یہ ہے جی وہ کینچیاں جہاں سے ہم آئے کم سکم پندرہ بیس کینچی جو ہے نیچے سے اوپر آنے تھا آنے کے لیے اور نیچے کوٹا شنگاؤں سامنے شپکلہ کا پہاڑ یہ دیکھیں گے ایک بار نظرہ وہ سامنے نمک گیا گاؤں ہیں جی جو کی دوسری طرف سے جانا پلتا ہے خواب سے تھوڑا پہلے سے رائٹ سائیڈ لیتے ہوئے وہاں پر بھی آئی ٹپو والے ہیں اور لوگوں کے خیت آپ بیکھی رہے ہیں کافی کم ہریالی آپ امیجن کر سکتے ہیں یہاں سروائیو کرنا کتنا مشکل کام ہے کس طرح سے ہرے نئی لوگ یہاں رہتے ہیں وہ سامنے ہمیں جنڈا دکھائی دے دیا ہے اور آگے کیوں جا رہے ہیں مندر کے طرف سیما آگے آگے جاتے ہوئے اب یہاں سے جو ہے سو ایک میٹر پیدل ہے ان بڑے بڑے پتھروں پر سے ہو کر جانا پڑے گا مندر کی اور یہ دیکھئے گا کتنا مشکل بھرا راستہ ہے آپ یہاں بلکل سمبر کر چلے بڑے بڑے پتھر ہیں اور نوکیلے پتھر ہیں وہ ہمیں اوپر مندر کی جھلک دکھائی دے دیئے شاید گاؤں بھی یہاں سوٹا سا ملک گھر بھی ہیں لوگوں کے اور یہ کچھ بچے آئے ہیں سامنے ناکو ہوتے آئے ہیں کہہ رہے ہیں کی لیو سے آئے ہیں آٹھ دس بچے ہیں بارہ پندرہ سال کے ہیں یہ دیکھئے گا نم گیا کا سندر نظارہ آگے کھا بھی رہا یہاں مندر سے پہلے جو ہے مٹھا پانی یہاں پر مطلب بلکل تھنڈا پانی آپ یہاں جب بھی آئیں پہلے اس پانی کو ضرور پیئیں اس پہاڑیوں کے بچے آئے ہیں اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں ٹاشکنگ گاؤں جہاں یہاں اوپر جو ہے ایک مندر ہے جسے ہستانی آب آشان شاید گھومپا کہتے ہیں اور یہ یہاں ہریالی اور سامنے مٹر دکھائی دے رہے ہیں یہاں کے مٹر بہتی ٹیسٹی ہیں اور یہاں کی مکھے فصل ہے ہوتی خوبصورت جگہ تھنڈی تھنڈی ہوا کافی سفر کرنے کے بعد ہوئے ہیں یہ ہریالی ملی یہ ہے جی سامنے کوشپ قلعہ یہاں جانے نہیں دیتے ہیں سپیشل پرمیشن لینے پڑتی ہے یہ یہاں کے لوگوں کے مکان ہیں اس طرح کے کیونکہ کافی زیادہ وقت پلتی ہے ٹھنڈ پلتی ہے اس لیے جو ہے ان کو تھوڑا ڈیفرنٹری کے سے بنائے گیا ہے اور یہ دیکھئے گا ہم جا رہے ہیں مندر کی اور یہ جگہ جو ہے سمودر تل سے کم کم چار ہزار میٹر انچائی پر ہے اگر آپ کو سانس کی دکت ہے تو قرپیا آپ جو ہے سمل کر آئیں یا پہلے ہی پتہ کر کے آئیں یہ دیکھئے گا ہم پتھروں میں کتنا سندر تھی کسی لکھا گیا ہے شاید بھوٹی باشا میں یہ ماتا جی ملی ہمیں کہہ رہی ہیں فوٹو مت نکالیے آئے پیارا سا بیٹا یہ ہمیں ایک پیڑ ملا یہاں بہت بڑا اور سندر فول دیکھئے گا اور اب ہم پہنچ چکے ہیں مندر کے پرانگر میں یہ بچے ہیں وہ جو لیو سے ناکو ہوتے ہوئے آئے ہیں پیدل کہہ رہے ہیں کہ صبح آٹھ بجے چلے بچے اور ابھی لگ بگ بارہ ایک بجے کے گریب یہاں پہنچے ہیں اور اب ان کا پلان ابھی دوسرے مندر کو جانے کا یہاں سے دو تین گھنٹے لگیں گے اور آگے جو ہم نہیں جا پائیں گے کیونکہ ہم نے واپس جانا ہے یہ ہے مندر کا مکھے دوار اور اب ہم اندر کی اور جائیں گے مندر میں اور دیکھیں گے یہ ہے جی پرویش دوار اور اندر گھر بگری یہ دیکھئے گا یہ باروں پر چک ترکاری یہ مندر مجھے کافی فرانہ لگتا ہے کم کم سو دو سو سال پرانہ لگ رہا ہے اور یہ بھگوان بھوت کی مورتی ہوگی شاید اور یہ دیکھئے گا کتنا سندر نظارہ ہے مندر کا مکہ بھاگ اور اس طرف کو یہ دیکھئے گا کوئی لاما جی ہیں اندر کی مورتی لگی ہے پھوٹو لگا ہے خیامہ دیجئے گا اور اندر ایک دوسری مورتی ہے یہ ہے جی جی سے لاما جی گھواناتے رہتے ہیں یہ وہ بچے جو لیو سے یہاں پیدل آئے ہیں ایک بیٹا ہے چھوٹا تھا بہت شرمارا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیارے بچے لیو سے یہاں تک پیدل پہنچے ہیں پانچ چھے گھنٹے لگاتار چل کے پھر بھی ان کے چہرے میں بلکل بھی تھکان نہیں ہے دیکھئے گا بہت ہی پیارے بچے یہ ہے جی میڑ لاما جینے شاہد یوموں کہتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں کہ اس مورتی میں جو بال ہیں وہ بڑھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے یہ جو مورتی ہیں اس مورتی کے بال بڑھ رہے ہیں آپ بھی آئیں تو کبھی ضرور دیکھیں ویسے ڈیپ لی اور یہ دیکھئے آئے ایک ماتا جیاں کتنے شردہ بھاو سے ماتا ٹھیک رہی ہیں تاتھنا کر رہی ہیں اور سامنے جو ہے شد گھی کے دپک آپ جب بھی آئیں مندر میں صاف فائی کا افشی ادھیان رکھیں نیاموں کا دھیان رکھیں اور ابھی ہم نے جو ہے ایک ایک دیپک جلایا میں نے اور سیمہ نے اور یہاں ایک سکہ ہے اس پتر پر کچھ سالوں پہلے میں نے کن جو ماتا میں بھی اس طرح کا سسٹم دیکھا تھا ابھی سکہ رکھنے کو جگہی نہیں مل رہی یہ دیکھئے گھومنے کا کس طرح کا سسٹم منایا گیا اس طرح سے رسی سے گھنچ کے گھومتا رہے گا اور پتروں پر کتنا سندر لکھا گیا ہے دیکھئے گا جب آپ آئیں تو ضروری سے بھی ایکسپور کریں اب ہم جو ہے دوسرے مندر کے اور جا رہے ہیں لوگ یہاں سے مکہ مندر سے تھوڑا سا اوپر ہے پانچ منٹ کا راستہ اور مندر کچھ باہر سے اس طرح کا ہے اور اندر اب چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے آپ کتنے سندر نکاشی ہے چترکاری ہے اور دی چھئے آپ کتر ہیں اور جہاں اندر باک م смож ouvert جہاں اندر اب نے اب ناکے میں امی ماتا دیکھ لیتا ہمیں پہوٹی سندر نظارا یہ بچے آئے ہیں کچھ ہمارے ساتھ کی یہ بچہ جو عدت نگر میں پلتا ہے اینک والا بچہ اور ہماری بھانجی ہے وہاں ان کی ٹیچر میں جب ان سے بات کی تو شرما کر بھاگ گئی اور یہ بھئی ہمیں جو ہے جب ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں مندیر کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ دیکھئے گا بڑا سا پتر کے اس طرح سے رکھا گیا ہے اور وہاں ایک چھوٹی سی وفہ سی ہے اور وہاں کوئی بتا رہے ہیں کہ مہاتمہ جی کی مورتی ہے جو یہاں تپسیا کرتے تھے اور یہاں پر بہت زیادہ برت پلتی تھی اس لیے وہ مہاتمہ جی جو ہے کافی بھوکے تھے تو ان کا پیٹ کافی اندر کی طرح پہ آپ دیکھئے گا بھی لگ جائے گا پتا ہے کہ ہمیں انہوں نے اگزاب نے بتایا جو ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ دیکھئے گا یہ تھے ہو جنہوں نے ابھرکتی کی اور ان کا پیٹ دیکھئے گا کس طرح اندر کی ہو رہا ہے اور یہاں کے نمتی شاید کنوں اور سے بہار کے ہیں اس طرح چھوٹی سی گفہ بہت یادبت جواب پائیں تو یہاں بھی ضرور رشن کریں اس طرح پہ ایک اور مورتی ہے یہ دیکھئے ہیں ایک اور دوسری مورتی یہاں بھی چھوٹی سی گفہ ہے کافی ساپ سوٹری جگہ ہے انہوں نے اگزاب ان کو بچے کو مار رہے ہیں کیونکہ یہ یوٹے کے ساتھ جو ہے مندر میں پویش کر گئے تھے اور یہ مکھے مندر کے تھوڑا سا پیچھے کچھ اس طرح کا سسٹم ہے جو میری سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہے اور دیکھئے گا کس طرح بنائے گئے بہت تسندر اور دیکھئے گا کس طرح دیکھتا ہے تو یہ پرتیک ہے یہ وہ بچہ ہے جو دتنگر میں پڑھتا ہے اور ہماری بانجی شوشما ٹونی جو ہے ان کو پڑھاتی ہیں اور ہم نے اس کا ریفنس دیا تو یہ بھاگ گیا ہے مندر پرسر سے یہ کچھ اس طرح کا نظارہ ہے بہت ہی منموک نظارہ یہ نگی صاحب ہمیں گائیڈ کر رہے تھے اور میرے سامنے وہ جو جو ہے شپکلہ کا ایریا وہاں پوسیبل نہیں ہے جانا کیونکہ ہمیں پرمیشن نہیں ملی وہاں جانے کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو کرپٹیا لائک شیئر اور سبسکرائب جھوڑ کیجئے گا آپ بھی آئیں یہاں مندر بھی دیکھیں اور شپکلہ کے نظارے بھی دیکھیں اور ٹاشکل گاؤں کو ایسپورٹ کریں بہت ہی سندر گاؤں ہیں دنیا آواز جائے ان جائے بارت بہت ہی سندر گاؤں جائے بہت ہی سندر گاؤں جائے موسیقی